اسلام علیکم ویورڈز جو اتنے بھی ڈزائن بنائے ہیں یہ سارے دو سے تین سال کی بچی کے لیے ہیں کوئی دو سال کی بچی کا ہے کوئی تین سال کی بچی کے لیے ہے تو سب سے پہلا جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے ان کو ڈزائن کیا اور کس طرح سے یہ کپڑا تھا باقی کے میں سائیڈ پہ کر دیتی ہوں پہلے ہم یہ والا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی نیٹ تھی اور باقی تھوڑا سا ہی یہ شمیزوں والا شلوار کا کپڑا تھا شلوار کا کپڑا میں نے جوائنٹ کر کے نیچے لگا لیا اور اس کے ساتھ جو اتنا بھی کپڑا تھا میں نے اس میں گھیر بنا لیا تھوڑا سا میرے پاس یہ گولڈن کلر میں نیٹ پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے اس طرح سے پلیٹس ڈالے ہیں یہ دیکھیں پلیٹس ڈال کے تو ان کے اوپر موٹی لگائے ہیں اور ان کو یہاں پہ اس کو جوائنٹ کر لیا ہے پھر میرے پاس مگزی کے لئے کپڑا نہیں بچ رہا تھا تو میں نے اس کے لئے یہ سیدھی پٹی لی ہے اس کو ڈبل کر کے تو یہاں پہ گلے پہ لگا کے تو میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے یہاں پہ الٹی سائٹ پہ لگا کے اس کو سیدھی سائٹ پہ پلٹ لیا ہے تو یہ ہمارا بہت پیارا سا نیک بھی تیار ہو گیا ہے بغیر ریب کے ریب والا کپڑا نہیں تھا یہ سیمپل سپلین کپڑا تھا جس کے ساتھ ہم نے اس کو بنا لیا ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑی سے پٹی بچی تھی تو میں نے اس کے فرنٹ سائٹ پہ لگا لی ہے یہ گولڈن والی تو اس کے اوپر کسی لیس ہو دارا کی بھی ضرورت نہیں پڑی بیگ کو میں نے سیمپل ہی رہنے دیا ہے اور اس کے اب پیٹی پہ آ جائیں تو پیٹی کا یہ کپڑا جو ہے یہ شلواروں والا ہے شلوار کا کپڑا جو تھا وہی ہے نیٹ اوپر میرے پاس نہیں بچی تھی اسی لئے میں نے اس کے پر یہ والی دیزائننگ کیا ہے اور اب آجاتے ہیں ہم بازو کی طرف بازو اس کے میں نے کس طرح سے بنائے ہیں فل بازو دیکھ لیں بن گئے ہیں اور کہاں سے بنائے ہیں میں نے یہ شولڈرز کی جو کٹائی ہوتی ہے نا یہاں سے جو ہم یہاں سے کمیز کی کٹائی کرتے ہیں یہ وہ کٹائیاں تھی بڑا کمیز تھا نا تو اس میں سے کافی ساری اتنی ساری کٹائی نکلی تھی تو اس میں سے ایک سائیڈ امرائیڈری والی تھی اور ایک سائیڈ اس کی بیک جو تھی وہ سیمپل تھی امرائیڈری والی یہی سائیڈ تنا سا تھا میں اس کو کہاں پہ یوز کر دی میں نے اس کے ساتھ بازو بنا لیا ہے دونوں سائیڈوں پہ دیکھیں بازو جو ہے میں نے فرنٹ پہ امرائیڈری والی کیا ہے اور بیک پہ جو وہ سیمپل آگے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو یہاں پہ سیٹ کیا ہے کہ اس کی بازو کی بھی ریزائننگ ہو گئی ہے فرنٹ پہ ہمارے جو ہے امرائیڈری آگئی ہے اور اس کے آگے میں نے گولڈن ہلکی سی پٹی لگا لیا ہے بیلٹے بھی اس کی لمبائی گھگری میں سے تھوڑی سے زیادہ تھی اس میں سے نکال لی اور یہ بن گئی ہے ہمارا فل جو فراک ہے وہ ریڈی ہو گئے اس کو ہم گولڈن ٹائٹس کے ساتھ پہن سکتے ہیں تو اب ہم دوسرا ریزائن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے اس کے اوپر بھی میں نے وہی گولڈن کپڑا یوز کر کے تو اس کو ریزائن کیا ہے یہ بلکل تھوڑا سا میرے پاس پیس تھا بلکل لمبا لمبا سا اس کی میری ویڈیو بھی آ چکی ہے چینل کے اوپر اگر آپ اس کو یہ ویڈیو فل دیکھنا چاہیں کٹنگ سٹیچنگ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے سیمپل طریقے سے ائرلائن شیپ میں کٹنگ کیا جو یہاں سے شیپ میں سے کٹنگ میں سے نکلے تھے پیسیز ان کو میں نے یہاں پہ ہلکا ہلکا سا ڈالا ہے اس کا تھوڑا سا گھیر اس کے ساتھ اور زیادہ ہو گیا ہے دو دو انگلی ہی ڈالا تھا لیکن اس سے کافی تنا فرق پڑ گیا ہے دو دو انگلی ڈالنے سے ہی چار انگلی کا فرق گھیر میں پڑ گیا اور اس کے اوپر سے میں نے اس کو کافتن کٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی خوبصورتی کیسے یہ ہمارا سیمپل جو تھا اس کو ہم نے ڈزائن کر لیا تو ہمارا یہ کافتن کے ساتھ یہ سج گیا ہے اوپر سے گلا بھی اس کو بازو اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں نہیں سکیپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بازو اوپر سے ہی اس طرح سے بغل چھپ جاتی ہے بچے کی تو بازو اگر نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس کپڑا تھا تو میں نے اس کے بازو بھی لگا لیا بازو کے آگے ہلکی سی مغزی کر لی ہے جمی کلر میں شمیز والے کپڑے کی تو اس کو بھی ہم گولڈن ٹائٹس کے ساتھ پین سکتے ہیں بیک سائٹ پر بھی دیکھیں کہ اسی طرح سے ایک آفتان آ رہا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ایک آفتان بائک سائٹ پر بھی آ رہا ہے میں نے لیس کو صرف یہاں تک یوز کیا ہے یہاں تک بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس لیس کم تھی تو میں نے اس کو یہاں تک ہی یوز کیا ہے بس اور نیچے بھی اس کے لیس لگا دی ہے اگر آپ اس کا سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارے جو ڈزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ تقریباً تین سے چار سال کی بچی کو پورا آ جائے گا گولڈن ٹائٹس کے ساتھ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پجامہ اگر نہیں بھی بنے تو ایسے میرا اس کے ساتھ پجامہ بن گیا تھا سیلک کا کپڑا تھا تھوڑا سا شلوار کی کنیاں نکلی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ اس کا پجامہ بھی ڈزائن کر لیا تھا میرے یہ تیسرا ڈزائن ہے اس کو دیکھیں آپ کتنا لکنگ لگ رہا ہے اس کے اوپر بین لگا ہوا اور اس کے اوپر کٹ پٹی بنائی ہے اور بین بنایا ہے باقی ہم نے ائر لائن شیپ میں بلکل سیمپل رکھا ہے فرنٹ پر لیس لگائی ہے اس کے یہ دیکھیں اور صرف فرنٹ کی لیس تھی تو میں نے اس کے فرنٹ پر لگا لی بیک کو ایسے ہی فولڈ کر لیا ہے بازو لمبائی میں کم ہو رہے تھے تو بازو کے آگے میں نے پلٹا لگا لیا ہے اس کا نیک دیکھیں اس کے اوپر میں نے کٹ پٹی بنائی ہے پائپنگ کی ہے اور اس کے پر تین چار بٹن لگا دیا ہے اور اس کو بین لگایا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارا جو ہے نیک تیار ہو گیا ہے اور کافی اس کا گھیر بھی بن گیا ہے اس میں میں نے کلیاں ڈالی ہیں ایک کلیا جو وہ یہاں تک آ رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہلکی سی تھوڑا سا کپڑا بتا تھا تو میں نے وہ یہاں پہ ہلکی سی ڈالی ہے تاکہ اس کا گھیر اور زیادہ ہو سکے تو یہ دیکھیں اس کا کافی گھیر بھی بن گیا ہے اور یہ کافی وہ پیاری سی ہماری جو فراک ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد میرا نیکسٹ ریزائن جو ہے وہ یہ دیکھیں دو سال کی بچی کا ہے اس میں یہ شلوار کا پیس تھا یہ کمیز کا پیس تھا میرے پاس دونوں کو جائنٹ کرتے ہوئے میں نے ان کو بنایا ہے کلیاں ڈالی ہیں دو میرے پاس یہ چار پیس تھے تو کونیاں سے نکلی ہوئی نیچے سے ائر لائن جس طرح فراک میں سے نکالتے ہیں نا تو وہ کٹنگ تھی تو اس میں سے میں نے اس کو نیچے سے جس طرح سے اس طرح ائر لائن فراک آتی ہے وہی تو کونیاں نکالی اور اس کو پلٹ کے تو چوڑی سائٹ نیچے کر دیے اور دوسری چھوٹی والی سائٹ جو تھی اوپر کر کے تو اس کو میں نے دو کلیاں فرنٹ پہ بنائیں لگائیں ہیں اور دو بیک پہ لگائیں ہیں چار تھی میرے پاس اور یہ جو شلوار کا پیس تھا یہ تھوڑا سو زیادہ تھا تو اس میں سے میں نے اس کی تین تین کلیاں بنا کے اس کا گھیر پانچ کلیوں میں کر لیا یہ دو کلیاں سینٹر میں آگئی ہیں اور یہ تین سائٹوں پہ آگئی ہیں تو ہمارا بیلنس ہو گیا ایک اچھا لگ رہا ہے اب میرے پاس بازو تھے تو وہ میں نے ان کو ایسے شلوار کے ساتھ بنا کے تو آگے پٹی لگا لی ہے بازو میں فلی بناتی ہوں اور اس کے بعد اگر ہم اب آ جاتے ہیں پیٹی کے اوپر پیٹی میری بیک سائٹ کمپلیٹ ہو رہی تھی اور فرنٹ سائٹ بچ رہی تھی تو میں نے اس میں پیس تھا تھوڑا سا بچا ہوا تو اس کا یہاں پہ یہ چار انگلی کا دیکھے پیس ہے اس کو میں نے یہ اس طرح سے پلیٹس ڈالیں جس طرح سے وہ گولڈن والے کے اوپر ڈالے تھے اسی طرح سے اس کے اوپر پلیٹس ڈالیں ہیں اور اس کو سینٹر میں لگا کے اس کی جو کھلائی تھی وہ اس کو پورا کر لیا ہے اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی میں بھول گئی تھی بنانا کٹنگ کر لیا بعد میں یاد آیا کہ ویڈیو بھی بنا لیتی تو مجھے کومیٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے ڈیزائن کی تو میں انشاءاللہ بہت جلد اس کی اور کسی جو فیبرک کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ بنا کے سینٹ کر دوں گے تو اس کا نیک یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے کہ اس کو یہاں سے اس کو جب چنٹس ڈالیں پلیٹس ڈالیں ہیں تو اس کو میں نے یہاں سے فولڈ کر لیا اور جب ہم نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو یہ جو ایکسٹرا یہاں پہ پیس بچا تھا کپڑا بچا تھا یہاں پہ سلائی جو آئی ہے ہماری یہاں پہ تو اس کو میں نے یہاں سے فولڈ کر لیا تو ہمارا یہ نیک بن گیا اس کے اوپر میں نے کوئی پائپنگ وغیرہ نہیں کی نیک کے اوپر ایسے ہی سمپلی ہمارا نیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں یہاں سے بھی فولڈ کر لیا اور یہاں سے بھی فولڈ کر لیا اور بیک سائیڈ پہ میں نے اس کا کٹ پٹی بنائی ہے اور اس کو میں نے کپڑا لگا کے الگ سے فولڈ کر لیا ہے بیلٹے بھی لگائیں ہیں بیلٹے ضرور لگائیں کریں اس کے ساتھ فیٹنگ بچے کی پیاری لگتی ہے پینا ہوا اچھا لگتا ہے بیلٹوں کے ساتھ فراگ اگر ہم کھلا کھلا بنائیں میں تو زیادہ تر کھلا ہی بچے کے بناتی ہوتی ہوں کہ پہننے میں آسانی رہتی اتارنا پہننا آسان ہوتا ہے اور بیلٹے لگا پیچھے سے باندھ کے تو پھر بچے کی فیٹنگ آ جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے پہنا ہوا اگر آپ اس کا سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اس طرح سے بہت ہی پیارا سا ہمارا جی بزائن ہے اس کا باری ایک سی گوٹا پٹی میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ فرنٹ سائیڈ پہ پوری آئی تھی تو میں نے اس پہ لگا دی ہے اور یہاں پہ بیٹس لگا دی ہیں اگر آپ پہ فیبرک بچا ہو تو یہاں پہ ایک فیبرک بنا کے لگا دیں یا دو یہاں پہ لگا دیں یہاں پہ نہ لگائیں دو سائیڈوں پہ چھوٹی بٹس فلائی بنا کے لگا سکتے ہیں لیس اگر ہو آپ کے پاس تو یہاں پہ بھی لگائیے گا ضرور یہاں پہ بھی پیاری لگتے ہیں میرے پاس لیس کم تھی تو میں نے نیچے ہی یوز کیا ہے یہاں پہ بس بیٹس کا ہی استعمال کیا ہے اب میرے نیکسٹ ڈزائن یہ دیکھیں یہ میرے پاس پیس تھا فرنٹ سائیڈ کا اور یہ پیس تھا بیک سائیڈ کا ان دونوں کو ملا کے میں نے یہ شلوار کا پیس تھا سارے ملا کے تو اس کو میں نے ڈزائن کر لیا ہے ائرلائن فراک کی شیپ میں گلہ اس کا جو نیک ہے وہ میں نے ایسے ہی پلٹ لیا الٹی سائیڈ پر رکھ کے سیدھی سائیڈ کو پلٹ لیا تو اس کا نیک تیار ہو گیا اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا کپڑا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بازو میں نے شلوار کے میں سے بنائے ہیں اور اس کو آگے پینر لگا لیا ہے ہلکا سا تو ہماری یہ بازو جو ہے وہ تیار ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا پیس جو تھا وہ میں نے سینٹر میں کر لیا یہ دونوں سائیڈوں پہ آ رہا ہے اور یہ بیک پہ بھی آ رہا ہے تو یہ وہ بیک کا پیس تھا وہ میں نے سائیڈوں پہ کلیاں ڈال لیں اس کی بھی یہاں سے کٹنگ میں سے جو کپڑا نکلا تھا وہ میں نے تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ڈال کے اس کا گھیر تھوڑا سا اور زیادہ بڑھا لیا ہے تو اس سے گھیر تھوڑا سا ہو تو لک پیاری آتی ہے فراکی تو میں نے اس کو اس طرح سے کر لیا اس کے اوپر میں نے ہلکی سے یہ سموسا لیس لگائی ہے نیچے دامن پہ بیک سائیڈ اس کی سمپل سمپل سائیڈوں سے سمپل لگ رہا تھا تو میں نے اس کو نیچے لیس لگا دیا تو ہمارا یہ خوبصورت سا ڈزائن جو ہے تین سال کی بچی کا ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا پیس تھا یہ دیکھے اتنا سا پیس یہ تھا اور اتنا ہی پیس جو تھا وہ بیک سائیڈ کا تھا تو اس سے ہم نے بہت ہی پیارا سا فراک جو ہے بیبی کا ریڈی کر لیا ہے جیسے اب گھر میں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو ہم سٹارٹ میں دن کے ٹائم مہمان وغیرہ آئے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کپڑے بندہ بچوں کو ایزی ایزی سے فیل ہوتے ہیں بچے کو پہنے ہوئے گھر وغیرہ گھر کے کپڑے سیلے ہوئے نرم نرم سے تو اس طرح سے ہم پہنا سکتے ہیں شام کے ٹائم فنکشن میں ہیوی کپڑا پہنا دیں اور صبح کے ٹائم میں اس طرح کے پہنا دیں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس سپیز تھا یہ فرنٹ سائیڈ کا تھا اور یہ بیک سائیڈ کا تھا اس کو میں نے اس طرح سے ڈزائن کیا ہے کہ پیٹی کو میں نے فرنٹ سائیڈ کی پیٹی جو ہے وہ میں نے اس میں سے بنا لی ہے فرنٹ سائیڈ میں سے اس طرح سے نیچے بارڈر لے کے آئی ہیں اور اوپر اس کے برائیڈری والا اور کام آ گیا ہے بیک سائیڈ اس کی میں نے بیک سائیڈ میں سے بنائی ہے جو کمیز کی بیک سائیڈ سی اسی میں سے بنائی ہے اور اس کی یہ ساری بیک سائیڈ سیمپل ہے اس کو بس میں نے گوٹا پٹی لگائی ہے ہلکی سی اور اس کے فرنٹ سائیڈ کی گھگری میں پھر یہ گھیر جو ہے نا بہت کم بن رہا تھا اگر میں اس طرح سے بنا رہی تھی تو یہ اس کا پیس تھوڑا سا زیادہ تھا تو اس کا میں نے اس طرح سے یہ سینٹر میں ایک کلی کی طرح ڈال کے تو اس کے سیڈوں پر لیس لگا دیا ہے اور اس کو بہت ہی خوبصورت سے طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اس کے بازو بھی ہاف بن رہے تھے اگ نا بھی ہاف بن رہے تھے تو میں نے ان کو فل بنا لیا ہے جوائن کر کے آپس میں تو یہ بھی آگے پہنر سا لگ گیا ہے تو خوبصورت سے بازو مرے فل ریڈی ہو گئے آج کل جو موسم ہے ہم نیچے سے بچوں کو ہائنک بھی نہیں پہنا سکتے تو پھر ان کو اس طرح سے فل بازو والے سوٹ ہوں تو وہ ایزی رہتے ہیں پہننے میں اگر آپ اس کا سکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا سیمپل سا ڈزائن ہے ہمارا اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گ اجازت امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی چینل پر نیو ہے تیسے سبسکرائب کر لے ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کا مل جائے تھانکس پر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا بائی بائی